اسلام علیکم جی آج آپ کو یہ گلہ بنانا سکھاتے ہیں اس کی بہت ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ یہ بھائی یہ بنانا سکھا ہے تو آئیے بنا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بکرہ بھائی یہ اوپر سے رکھنا ہے آپ نے تقریباً ساڑھے تین ایچ یہ اوپر سے آپ نے ساڑھے تین ایچ لیندھ اس کی رکھنی ہے تقریباً چینچ رکھنی ہے یہ اوپر سے یہ اس طرح یہ تقریباً چینچ ہی رکھنی ہے ادھر سے بھی چیک کر سکتے ہیں لیندھ اور ادھر سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ادھر بھی چینچ ہی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے بھی نشان لگا لینا چینچ لگا لینا یہ چورس دبا بنا لینا آپ نے اس طرح اس طرح جو گول گلے کی کٹنگ کریں گے نا وہ بہت ہی آسان اس کی وہ کٹنگ ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح آپ نے چورس دبا بنا لینا اور یہاں سے آپ نے اس طرح نشان لگا دینا تقریباً سوائنچ وہ کورنر سے آپ نے چھوڑ دینا گلائی اس طرح گول گلے کی کٹنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے ہوتی ہے کٹنگ یہ ایک انچ کا ہم نے وہ درمیان میں جو گول گلہ وہ ڈیزننگ کرنی ہے نا تو ایک انچ کی وہ کرنی ہے وہ بھی نشان لگا لیں گے تو ہم یہ ڈبل لگا کے آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ کٹنگ آسانی سے آپ کٹ سکیں یہ ایک ایک انچ کا مارجن وہ ہم نے رکھنا ہے اس کے بعد یہ ہم نے لینس اندر یوز کرنی ہے یہ ہے آدھے انچ کی تو آدھے انچ اور مارجن رکھیں گے ٹوٹل ہو جائے گا ڈیڑھ انچ ہو جائے گا یہ آدھے انچ اور رکھیں گے ڈیڑھ انچ ہو جائے گا یہ اس طرح یہ ڈیڑھ انچ پہ آپ نے نشان سارے لگا لینے یہ دیکھیں یہاں سے بھی آپ نے ٹوٹل آپ نے جو دہرہ لگایا ہوگا ہے نا یہ گول جو پہلے دہرہ لگایا ہے نا اسی پہ آپ نے رکھ کے ڈیڑھ انچ پہ وہ نشان لگا لیے نیا گول یہ دیکھیں اسی پہ آپ اس کو یہ لینس کا بھی ہم نے وہ اندر ڈالا ہے اور ایک انچ کا وہ جو گول گلے کے اندر وہ لگانی پڑتی یہاں سے بعد میں کٹ لیں گے یہاں سے آپ پیدے کٹیں گے یہ اوپر سے ہو گیا گلہ ہمارا کتنا ساڑھے تین اور ڈیڑھ انچ یہ اوپر سے پانچ انچ ہو گیا نیچے سے آپ دیکھ لیں نیچے سے کتنا ہو گیا یہ نیچے سے چھینچ تھا یہ تقریباً چھینچ ساتھ ساڑھے ساتھ وہ نیچے سے اوپر سے یہ پڑا تقریباً اس طرح ساڑھے آٹھ انچ پڑا اور اس طرح پڑا دس انچ یہ دیکھیں اس طرح یہ ہوگی کٹنگ اب جو درمیان والا ہے نا پیس یہ آپ نے خواہر رکھنا جو آپ نے آدھا انچ لینس کا وہ زیادہ رکھا تھا نا وہ آپ نے کاٹ دینا اور ایک انچ جو بچے گئے نا گلائی میں یہ دیکھیں یہ ایک انچ ہمیں اس ہی کی ضرورت ہے جو ایک انچ درمیان سے یہ نکلے گا بکرم گول یہی پیس تو ہم نے گلے میں لگانا ہے آپ کو یاد ہے نا کہ آدھا انچ آپ نے وہ لینس کا اسکٹر رکھا تھا وہ ہم نے کاٹ دیا یہ پہلے ہم یہ کاٹیں گے اس کے بعد پھر جو آدھا انچ لینس کا مارجن تھا وہ کاٹ دیں گے اور یہ ہمارا گول گلہ اس طرح کمپلیٹ ہو جائے گا وہ درمیان میں جو لگانا ہے یہ یہ دیکھیں یہ یہ لینس کا مارجن تھا وہ جو آپ نے رکھا تھا نا یہ لینس کا تھا یہ بھی ہم کاٹ دیں گے اس کو یہ ہم اس طرح کاٹ دیں گے یہ دیکھیں اور یہ گول گلے کا جو پیس ہے یہ ہم گلے کے درمیان میں لگائیں گے یہ اس طرح لگ جائے گا یہ اس طرح اور یہاں پہ ہم نے یہ لینس یہاں پہ لگانی ہے بکرم تو ہم نے لینس کا کاٹا تھا یہ تو ہم نے اکسٹرہ تھا جو وہ اندر سے کاٹ دیا یہ اس طرح تھا یہ اس طرح تھا یہ دیکھیں یہ لینس کا پیس تھا جو ہم نے نکال دیا یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے اور تقریباً آدھینج کا پونینج کا یہ بکرم ساتھ ساتھ وہ کاٹ دیں گے ہر ٹیلر جو ہوتا ہے نا وہ اپنے حساب سے ہی بناتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیلر اور طریقے سے بنا رہا ہے یہ جو ٹیلر جو ٹیلر سٹیچ کرتے ہیں نا وہ اپنی طریقے سے کرتے ہیں ہر کسی کا طریقہ اور یعنی کہ یہ دیکھیں یہ کپڑا ڈبل پڑا ہے یہ اوپر سے ہم نے رکھا ہے پانچ انچ یہ سنگل کریں گے کپڑے کا پیس تو دس انچ ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے جو بڑا گلہ ہے نا وہ الگ سے یعنی کہ نا شالٹ کے کپڑے پہ ہم نے وہ الگ کپڑے پہ پریس کر دینا اس طرح یہ اوپر سے دس انچ رکھا نا یہ ہم الگ پیس پہ ہم وہ اسے پریس کر لیں یہ یہ دیکھنا ہے آپ نے ویڈیو بہت لمبی ہے یہ تقریب پندرہ انچ کی ویڈیو ہے سوری پندرہ منٹ کی ویڈیو ہے میں پندرہ انچ کہہ رہا تھا تو پندرہ منٹ کی ویڈیو ہے تو آپ نے مکمل دیکھنی ہے تب جا کے آپ یہ گلہ بنا سکتی ہیں یہ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ گلہ جو پریس کرنا ہے نا یہ آپ نے کرنا ہے تقریباً سات انچ پر سے آپ نے سات انچ پریس کرنا ہے جو درمیان والا پیس ہے نا یہ اوپر یہ آپ نے پریس کرنا ہے وہ سات انچ پر یہ دیکھیں یہ جو ایک انچ کا وہ چڑھائی ہے اس پکرم کی یہ بھی آپ نے پریس کر لینا ہے یہ ہم نے تیار کرنا ہے گلے کی لینٹ اس لیے تھوڑی سی کم رکھی ہے اوپر سے تاکہ رکھی تھی چینج اس کی اوپر سے سات تھا اور لینٹ اس کی چینج تھی تاکہ نیچے ہم نے وہ ٹھپی بھی بنانی ہے وہ بھی اس اس کی بھی لینٹ رکھنے سے یہ بڑھ جائے گا یہ اس طرح ہوگا اب اس کی اوپر سے لینٹ چیک کریں گے تاکہ ہم کتنا گلہ بڑا رکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم تقریباً کسٹمر کی ڈیوان سے نو انچ تک تیار کر سکتے ہیں یہ نو انچ پر نشان لگا لیا اور کتنے انچ کی ہم نیچے ایملی بنا سکتے ہیں اٹھائی انچ کی تو اٹھائی انچ کی ہم ایملی بنائیں گے نیچے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح نشان لگا لیں گے اٹھائی انچ پر تو یہ دیکھیں ہم نے اس طرح اس کی شیپ دے دی اس کی شیپ دے کے اس کو کٹنگ کر لیں گے سیٹوں سے ایک ایک انچ کا مارجن ہم وہ بگرم کا چھوڑ دیں گے پہلے پہلے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تک یہ ایزی ہو جائے گا وہ یہ دیکھیں یہ ایملی ہم نے بنا دی اور ایک ایک انچ کا بگرم چھوڑ دیں گے اللہ اکبر اللہ یہ آپ نے ایک ایک انچ کا مارجن چھوڑ دیں گے یہ بھی ہم شارلٹ کے کپڑے پہ الگ ہی پریس کریں گے جس طرح دوسرے دو گلے ہم نے وہ الگ ہی پریس کی ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے تب آپ بنا سکیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ویڈیو یہ اتنی لمبی ویڈیو ہے تو ہم نہیں دیکھتے تو آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا اس لیے آپ کو بنانے میں وہ مشکل نہیں پیش ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ ایملی بنا گی اس کو یہاں سے ہم کٹ لگا لیں گے یہاں سے اس طرح تھوڑا سا اوپر سے نا وہ تقریبا دو تین انچ کا وہ فاصلہ چھوڑ کے ہم پریس کریں گے یہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں نا یہ تقریبا دو تین ستر کا ہم نے وہ چھوڑ دیا تاکہ ہم سلائی لگائیں گے تو وہ اسے سیدھی سیٹ پہ ہی الٹا دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم اسے پریس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پریس کر لیا اب یہ دیکھیں یہ گول گلہ ہے یہ پر پہلے لگائیں گے اس کے بعد یہ لگے گا اس کے بعد یہ اس طرح لگے گا یہ لینس یوز کریں گے چلو سٹیچ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ فرنٹ آگیا فرنٹ پہ ہم نے یہ پہلے جو بڑا گلہ ہے نا وہ سیدھی سیڈ پہ رکھنا ہے اور الٹی سیڈ پہ ہم نے اس کو یہ دیکھیں سیدھی سیڈ پہ لگا رہے ہیں سیدھی سیڈ پہ لگا رہے ہیں اور الٹی سیڈ پہ اس کو پلٹ دیں گے آپ نے بکرم کے ساتھ ساتھ یہ سیلائی لگانی ہے یہ دیکھیں آپ نے بکرم کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو اس لیے میں نے بنائی یہ آپ نے ایک پاؤں کا دبا چھوڑنا ہے اور جو ایکسٹر کپڑا ہے وہ کار دینا ہے اور الٹی سیڈ پہ اسے پریس کر کے ہم تو رپائی کر لیں گے یہ اب دوسرا آگیا جو اندر پیس لگنا ہے یہ آپ نے غور سے دیکھنا یہ میں کس طرح بنا رہا ہوں یہ آپ نے الگ کپڑے پہ اسے درمیان میں سیلائی لگا کے یہ دیکھیں یہ بھی بکرم کے ساتھ ساتھ سیلائی لگانی ہے آپ نے کوشش کی ہے میں چھوٹی ویڈیو بھی بنا سکتا تھا یعنی کہ تو مسئلہ یہ تھا یہ آپ نے ایک پاؤں کا دبا چھوڑنا ہے اور اس کی کٹنگ کر لینی ہے پھر وہ آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے بھائی یہ کٹ ضرور لگانے ہے تب یہ پلٹے گا یہ دیکھیں یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے یہ نیچے ایک سٹر کپڑا ایک پاؤں کا اسی طرح رکھنا یہ دیکھیں اس طرح لگا ہے یہ آپ نے تقریباً آدھے انچ کا دبا چھوڑ کے کٹ لینا کپڑا اب اس کو ہم سیدھا کر لیں گے سیدھا کر کے سیدھا کر لیں گے اس کو اس طرح پریس کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم نا اس طرح رکھا ہے ہم نے یہ آپ نے غور سے اوپر ہی فولڈ کر دینا آپ نے اس کو اس طرح یہ دیکھتے رہے نا یہ غور سے دیکھنا یہ آپ نے اسی طرح اوپر ہی فولڈ کر لینا یہ دیکھیں جو فولڈ ہوگے اب یہ ہم جو اوپر بکران والا گلہ وہ نکال لیں گے یہ نیچے اس کی گلائی خود بخود وہ بہت ایزی بن گئی یہ دیکھیں آپ کو کوئی مشکل نہیں پیشا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسی طرح ہم لگا لیں گے اندر لینس کے اندر بہت ایزی لگ جاتا ہے یہ گلہ آگیا ترپائی ہوکے تو اس کے ہم نے ترپائی کر لی اور یہ دیکھیں یہ اس طرح ہے اس کے اندر اب ہم لینس لگا کے دکھاتے ہیں یہ ہم نے لینس رکھی ہے گلے کے کورنر پہ ہم سلائی لگائیں گے لینس تھوڑی سی جتنی ہم گنجائش ہے لینس کے اندر وہ اس کے اوپر ہم سلائی لگا دیں گے وہ اندر دیکھیں یہ دیکھیں یہ لینس بھی بلیک ہے اور نیچے سے جو مشین ہے وہ بھی اس کا جو کلر ہے وہ بھی بلیک ہے وہ اس لئے کچھ نظر ٹھیک طریقے سے نہیں آرہا یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا دیا پریس کر کے اب جو دوسرا گلہ نا وہ ہم اندر لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم یہ غور سے دیکھنا یہ ہم نے اندر گلہ وہ ہی لگا دیا جو ہم نے یہ دوسرا بنایا ہے اب اس میں اتنی مشکل ہم نے جو طریقہ آپ کو بتایا نا وہ بہت ایزی طریقہ ہے اس لئے تو ویڈیو جو ہے نا وہ بہت لمبی ہوگی یہ پندرہ سولہ انچ کی سوری یا میں پھر انچ ہوتا ہے نا وہ سارا دن یہ کہہ کہہ کہ انچ انچ لگا کے وہ پھر ویڈیو میں بھی یہی بول دیتے ہیں پندرہ منٹ کی ہوگی یہ سوری آپ کو ہسی تو آئے گی منٹ کو میں بول رہا ہوں انچ یہ دیکھیں یہ اس طرح اس گلے کی بہت ڈمانڈ آ رہی تھی یہ دیکھیں یہ ہم نے لینس لگا دی درمیان والا گلہ لگا دی یہ جو امبلی ہے نا یہ اوپر رکھیں گے یہ دیکھیں یہ امبلی ہے اس کے اوپر ہم نا ایک ایک پاؤں کی سلائیں لگا لیں گے ٹوٹل امبل پر یہ دیکھیں سیدھی سیڈ پر یہ ہم نے سلائے لگا دی یہ دیکھیں آپ نے اس طرح رکھنی ہے سوری یہ یہ نا سیدھی سیڈ پر آپ نے نہیں رکھنی الٹی سیڈ پر رکھ کے سیدھی سیڈ پر الٹانی ہے وہ یہ دیکھیں ہم نے پہلے سیدھی سیڈ پر رکھی وہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی تو ویڈیو میں ہم نے نہیں کاٹی یہ دیکھیں الٹی سیڈ پر رکھنی ہے اور سیدھی سیڈ پر ہم اس کو پلٹا دیں گے یہ ملی ہے یہ ہم نے جو اوپر سے دو ستر کا فاصلہ چھوڑا نا وہ سلائی کے لئے چھوڑا کہ ہم سلائی لگائیں گے اور ادھر سے ہی کاٹ دیں گے یہ درمیان آپ نے کر لینا گلے کا اور یہ اس طرح لگا لینا کتنی لمبی بن گئی ہے ویڈیو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں یہ چاہی جو آپ یہ بلیک ٹوری بنائی ہے آپ اندر یہ سوئی کے ساتھ باد میں لگا سکتے اور اندر ہی رکھ کے لگا سکتے یہ دیکھیں ایک پاؤں کا چھوڑ کے آپ نے کٹ دینا اندر کٹ لگا لینے اور اس کو سیدھی سیڈ پر آپ نے پلٹا دینا یہ دیکھا آپ نے کٹ لگا نہیں سلائی نہ کٹ جائے آپ نے یہ کٹ رکھنا تو اس طرح کے ساتھ آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھیں اب جو یہ ایکسٹر دبا چھوڑا ہوا ہے یہ اوپر ہی سیدھی سیڈ پر ہم فولڈ کریں گے کورنر پر سلائی آ جائے گی یہ کتنا پیارا گلہ بن گیا ہمارا یہ دیکھیں پریس کر لیں گے اس کو اندر والی سیڈ پر یہ نہیں آپ نے کپڑا جو ایکسٹر ہے وہ فولڈ کرنا یہ دیکھیں اس طرح کرنا کورنر پر ایسی سلائی آپ نے لگانی ہے یہ دیکھیں ہمارا گلہ کمپلیٹ پر ایک دوری کہ ہم نے وہ لپی بنا کے لگا دی ہے اور بٹن بنا کے لگا دیا بٹن ہم نے خود بنایا ہے یہ دیکھیں اوپر آپ کو سلائی نظر آ رہی ہیں یہ لیس دیکھیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کیا کریں اور کمنٹ کر کے آپ نے بتانا کہ یہ الٹی سیڈ ہے یہ دیکھیں کتنی صفائی سے الٹی سیڈ بھی بہت صفائی سے بنی بڑی یہ دیکھیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ بے بے موسیقی